السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو بڑھتے ہیں آج کے اگلے موضوع کی جانب تو ہمارا آج کا موضوع ہے شب برات کی فضیلت و اہمیت جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج برو سات مارچ دوہزار تئیس کو آج کی رات شب برات کی رات ہے اس رات گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بکشش کی اجیکینی بشارت ملتی ہے چودہ شابان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشان رات شب برات کہلاتی ہے اس کی اہمیت مسلمہ ہے اس رات میں رب العالمین کی بے پایاں شفقت و رحمت و تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا ازانہ اطراف کرنے کا موقع میں اثر آتا ہے اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں اس کو لیلت البرات اور لیلت الرحمت بھی کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزون سے سکون قلب کی عبدی دولت حاصل ہوتی ہے شب برات میں عبادات کا ثواب عام موقعات کی نسبت زیادہ ملتا ہے اور نوازشی کثیر اور الطاف کبیر کی دولت حاصل ہوتی ہے اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے کیونکہ یہ قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام ترین آیات کے ساتھ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتا ہے سوائے مشرقوں، قاتلوں، ماں باپ کے نافرمانوں، شرابیوں، جواریوں، جادوگروں، کینہ پروروں، زانیوں، سودھ خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے دوسرے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت مبتلا اگر کوئی ہے تو اس کی التجاہ پر اس کی تمام دعائیں قبول کی جائیں گے بے شک خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ کے وہ نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر موجود نہ با کر حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے جنت البقی تشریف لے گئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے سیدہ آئشہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کونسی رات ہے تو آپ نے عرص کیا کہ اللہ کے نبی خوب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج شاوان کی پندھرمی رات ہے جس میں اللہ آسمان دنیا کی تمام توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرما کر بنی قلب قبیلہ کی بکنیوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان الببارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے بلکہ شابان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت تاریح ہو جائے کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان اللہ کا جبکہ شابان میرا مہینہ ہے اس ماہ کی پندھرمی داری کو رات کو جا کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمی سلمہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی گیارہ مہینوں میں شابان ہی وہ مہینہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مسلمانوں کے لئے اس کو سنت اس لئے ناقرار دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شابان کی روزوں کا اضافہ ایک بوجھ نہ بن جائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معیشہ بان میں لوگوں کے عمال اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال جب پیش کیا جائیں تو میں روزہ کی حالت میں ہوں سبحان اللہ یہ ارشاد اس رات کا ہے جس کے لئے وہ دو جہاں تخلیق کیے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شبی برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے آپ خود بھی اس رات کو کھولے ہاسبان کی طرف نظر اٹھا کر بہت دیر تک دعاوں میں مشغول رہا کرتے تھے حضرت اسامہ نے فرمایا شبی برات کو عمال کا حساب ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ جب عمال کا حساب بارگاہ خداوندی میں پیش ہو رہا ہو تو میں سربسجود ہوں اور بروقت ندامت اور عبادت کام آ جائے اس شبی مبارکہ کے بارے میں غوث آزم شیخ عبدالقادر جی لانی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل اپنی دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں کے لئے کبریں تیار ہو چکے ہیں مگر وہ غفلت میں خوشیاں منا رہے ہیں حدیث میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص چار رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں پچاس مرتبہ سور اخلاص یعنی کل دو سو مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے رحمتِ خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے ایسے مواقعات ہوتے رہتے ہیں جن میں کیے گئے عمال و عبادات کا جر و ثواب عاموقات کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندے تو اس مطلب کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرتے وہ تو بلکل بھی غفلت میں اپنا دن نہیں گزارتے اور شب و روز اس کی طرف لو لگائے رہتے ہیں مگر شب عرفہ شب قدر اور شب عیدین کی طرح شب عبرات بھی ایک ایسی رات ہے جس میں رب العالمین کی طرف سے بے بہا نوازشات کی دولت اتا ہوتی ہے بیسے تو ہر وقت ہر حال میں اللہ کی بندگی و عطاعت کے نام عبادت ہے تاہم شب عبرات کے قیمتی لمحات میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کر کے برکات و فیوز سے بہرہ ورہ ہونا اور مغفرت کی خاطر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والوں کو نہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت بھی سمر جاتی ہے بعض بدقسمت اور نادان مسلمان اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے اس کو آتش بازی چراغان اور حلوے پوری کی رسموں تک محدود کر کے اس کی فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہوتے ان کو ان جاہلانہ رسوم کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا ہندووں کی دیوالی اور دوسہرہ کی رسموں میں کیا جاتا ہے اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں نیکر زمین کی طرف پھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس سے لے جاتے ہیں اور علماء کرام اپنے خطابت میں خور و افات سے بچنے کی واضح نصیت کرتے رہتے ہیں مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا